قرآنہ قصہ ہے ہم کئی بار دوہر آ چکے مگر ممکن ہے کسی کے لیے اس میں سبق ہو کہ ایک آدمی خدمت کرتا رہا شیخ کی مزاہ خانقہ میں تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ بھئی ایک وقت آج ایسا ہے جس میں جو مانگوں گا مل جائے گا انشاءاللہ تم بتاؤ تمہارے لیے کیا دعا مانگے اس سے ساری عمر گزاری ہوئی تھی تیس چالی سال اس سے کہا حضرت مکان نہیں ہے دعا کریں مکان مل جائے انہوں نے دعا کیا اللہ تعالی نے مکان دے دیا مختصر قصہ یہ کہ محلے میں کوئی اور آدمی بھی تھا وہ بھی خدمت میں شروع ہو گیا اور ایک دن ان پہ وہی حالت داری ہوئی اور انہوں نے کہا اچھا بھئی آج پھر وہ وقت دارا ہے تم بھی دس پندرہ برس سے ہماری خدمت میں ہو بتاؤ کیا دعا مانگے گھر چاہیے مال چاہیے کیا اللہ سے مانگے تو اس نے کہا حضرت دعا کیجئے وہ پڑوسی کا گھر گر جائے یہ ہے حسد کہ مجھے ترقی ملے یا نہ ملے اور اس حسد کی زد جا کر عامال پر بھی پڑتی ہے اور ایمان پر بھی پڑتی ہے حاسد کافر بھی ہو جاتا ہے اور حاسد فاسق بھی ہو جاتا ہے حاسد کافر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے اور کبھی کبھی زبان جب شریک ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ کی تقسیم بھی سمجھ نہیں آتی دیکھو اسے اتنا کچھ دے دیا اور مجھے کچھ نہیں دیا اسے خام خامے مل رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں مل رہا اس کی دکان اسی چیز کی اس محجلے میں چل رہی ہے اور میری نہیں چل رہی یہ اللہ پر اعتراض کفر یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے اللہ تعالیٰ پر تحمت لگانا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا استغفراللہ یہ کفر نہیں تو کیا ہے اور حسد کی ذت جا کر عامال پر اس طرح پڑھتی ہے کہ وہ تو صاف حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکی لکڑی کو کھا جاتی کیونکہ وہ ہر وقت اسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے اپنا ایمان بھی ضائع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کرتا ہے اللہ پر بھروسہ کناعات اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کا واحد علاج ہے کہ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوگا اپنے بھائیوں کو دیکھ کے خوش ہوگا جن کو ترقی ملی ہے انہیں دیکھ کر خوش ہوگا کہ اللہ نے اس کو ترقی دی ہے اللہ کا شکر ہے شہر میں اگر دس ہزار غریب تھے تو اب ایک کم اس میں سے ہو گیا ہے اگر اتنے لوگ تھے اس مصیبت میں تو ایک ان میں سے کم ہو گیا ہے جب تک اللہ کی تقسیم پر پورا پورا یقین اور اعتبار نہ ہو جائے حسد سے جاننی شکریہ